دوستوں یہ نو چیزیں دودھ کے ساتھ ہرگز نہ لیں نمبر ایک خربوزہ جو کہ وہ فروٹ پانا جاتا ہے جس کے اندر پانے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ دودھ لیکزیٹیو میں سے رکھتا ہے ان دونوں کو ساتھ لینا خطرے سے خالی نہیں ہے اسے گیسٹک ایشیوز کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں نمبر دو پہ آتا ہے گڑ بہت سے لوگ گڑ کو چینی کی جگہ دودھ میں مکس کرتے ہیں بے شک یہ ایک ہیلڈی اپشن ہے لیکن اس کی وجہ سے سٹرمک اپسٹ ہو جاتا ہے نمبر تھری نمکین سنیکس دوستوں یہ بھی آپ دودھ کے ساتھ نہ لیں یہ سنیکس پیاس کو بڑھاتے ہیں اور جب آپ یہ پیاس دودھ سے دودھ کرتے ہیں تو ان سنیکس میں موجود نمک کی زیادہ مقدار آپ کی بوڑی میں الیکٹرولائٹس کو ایم بیلنس کر دیتی ہے جس کے وجہ سے ہوتی ہے بلوٹنگ اور ڈسکمفرٹ نمبر چار ہے مچھلی جو کے صحت کے لئے بہت مفید ہے لیکن دودھ اور مچھلی دونوں ایک ساتھ پیٹ نہیں ہو پاتے اس سے نارسش میدے کے مسائل اور پورپوازنگ ہو سکتی ہے بلکہ یہ سکن کے مسائل بھی پیدا کرتی ہے نمبر پانچ پہ آتا ہے کیلہ دوستوں دودھ اور کیلے کا کمبینیشن انتہائی ہیوی ہوتا ہے اس کو ڈائجیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسے بہت لمبا ٹائم لگتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کمبینیشن کو نہ لیا جائے نمبر سی پہ آتے ہیں میٹ دودھ پہلے ہی پروٹین سے بڑھا ہوا ہوتا ہے اسے انڈو گوش کے ساتھ استعمال کر کے ڈائجیسٹیف سسٹم کو اوورلوڈ نہ کریں اس کمبینیشن کو ڈائجیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نمبر ساتھ پہ آتا ہے مسالے دار کھانے دوستو مسالے میدے میں ایسٹ کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں مسالے دار کھانے اور دودھ کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے ایسٹیف ریپلکس کا خطرہ ہو سکتا ہے اور میدہ خراب ہو سکتا ہے نمبر آر پہ بات کرتے ہیں سٹرس فروٹس کی کھٹے فروٹس کی دوستو کھٹے پھلوں کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے الٹی اور میدے کا درد ہو سکتا ہے اگر دودھ پینا ہی پینا ہے تو کم از کم پھلوں کو کھانے کے دو گھنٹے بعد دودھ کو استعمال کریں نمبر نو پہ بات کرتے ہیں دہی کی دوستوں دودھو دہی کا ایک ساتھ استعمال بھی میدے کے لیے اچھا نہیں ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں